پنجاب میں بارہ سال پات کاشتکاروں کے لیے نواز شریف گرین ٹریکٹر کا آغاز مریم نواز نے گرین ٹریکٹر سکیم کا افتتاح کر دیا وزیراعلا نے ڈیجیٹل کرندازی کے ذریعے ٹریکٹرز دیئے انجلینا جولی کا اسرائیل اور عالمی رہنماؤں پر جنگی جرائم کا الزام انجلینا جولی نے غزہ کو اجتماعی قبر اور کھلی فضا میں جیل قرار دیا انسٹاگرام پوسٹ پر کیے گئے ایک بیان میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مزمد بھی کی ہولی وڈ کی دو سو پچاس معروف شخصیات نے جنگ بندی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈینس دوہزار چوبی سینٹ میں پیش وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈینس ایوان میں پیش کیا قائم وقام چیرمن سینٹ نے آرڈینس متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کے ہدایت پر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے مزید دو میگا پروجیکٹس سرینہ چوک انٹرچینج اور ایف ایٹ ایکسچینج چوک انٹرچینج کا سنگے بنیاد پانچ نویمبر کو رکھا جائے گا سرینہ چوک انٹرچینج صرف دیر ماہ جبکہ ایف ایٹ ایکسچینج چوک انٹرچینج چار ماہ میں بنے گا وزیر داخلہ موسی نقوی نے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئے وکیل انتظار پنجوتھا کی باسیابی کے دوخواس انتظار پنجوتھا کو چوبیس کھنٹے میں باسیاب کر لیا جائے گا اٹانی جنرل نے عدالت کو یقین دیہانی کرا دی چیف جسس نے کہا کہ کل تک انتظار پنجوتھا نہ آئے تو آپ دوبارہ پیش ہوں لاہور میں ادھاکارہ نرگز پر شہر کا پھر مبینہ تشدد ادھاکارہ نرگز کے بھائی خورم بھٹی نے پولیس کو تشدد کی اطلاع دی ادھاکارہ نرگز کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کا بہنوئی ماجد بشی روزانہ بہن پر تشدد کرتا ہے تشدد کے باعث ادھاکارت کی حالت خراب ہے ادھاکارہ نرگز کی جانب سے کاروائی کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئے قطر ہمارا دوسرا گھر ہے وزیراعظم شہباز شریف کی دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے قطری قیادت کے عظم کی تاریخ شہباز شریف نے امیرے قطر کے حمدہ قطر میوزیم کا دورہ کیا وزیراعظم کے امیرے قطر سے بان اون ون ملاقات بھی ہوئی کہتے ہیں امیرے قطر سے ملاقات انتہائی نتیجہ فیز رہی تزارل سرمایہ کاری کی ممکنہ شعبوں پر تباتنا خیال ہوا تبانائی ثقافت میں تعامون پر بھی گفتگو ہوئی قطر ہمارا دوسرا گھر ہے وزیراعظم شہباز شریف کی دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے قطری قیادت کے عظم کی تاریخ وزیراعظم شہباز شریف نے قطر بزنسمن اسوسییشن کے وقت سے ملاقات کی دوہا میں ہونے والی ملاقات میں سرمایہ کاری باہمی تعامون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال تجارت اور اقتصادی شراکتداری مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اہداف کی نشاندہی بردور وزیراعظم شہباز شریف نے قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی قطری وفت کی سربارہی شیخ فیصل بن قاسم اصطان ہی نکلی صدر عاصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا صدر کا دوبئی میں جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا پاؤں پر چار ہبتے کے لیے پلافچر کر دیا گیا ڈاکٹرز کا عاصف زرداری کے مکمل آرام کا مشورہ وزیراعظم کا صدر زرداری کو فون مولانا فضل احمان اور سپیکر قومی اسمبلی آیا سادی کا بلاول بھٹو کو فون عاصف زرداری کی خیریہ دریافت کی کسانوں کے لیے ایک اور سکیم آسان اکسات اور کم قیمت ٹریکٹرز دینے کی قراندازی کی تقریب وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے قراندازی کام اومر رکشہ ڈرائیور حادثات کا باعث بنتے ہیں سندھ حکومت کراچی میں چنگچی پر پابندی لگا چکی عدالت کے فٹے آرڈر کے باعث چنگچی چل رہے ہیں سینئر وزیراعظم شرجی لینا میمن کے اسمبلی میں سارے خیال کہا کہ ٹریکٹرز دینے کی قراندازی میں سب شریک ہیں کراچی میں تجاوزات کی بھروار ہیں سوشل میڈیا پر ملک کے خلاب پروپیگنڈا کیا جو رہا ہے ملک کے خلاب مہم میں بیرون ممالک بیٹھے لوگ بھی شریک ہیں وزیراعظم بلوچستان سرپراز بکتی کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان اور بلوچستان میں بد امنی پھیلانے والے ناکام ہوں گے اپنے دل میں پاکستان کی محبت کم نہ ہونے دیں پوزیشن ہورڈر بچوں کو بیرون ممالک یونیویسٹیز کے لیے سکولرشپ دینے کا اعلان لاہور میں فضائی علوگی کی شرحہ میں کمی نہ سکی دنیا کی علودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا دوسرا نمبر ائر کونٹ انڈیکس کی مجموع شرحہ دو سو بیر سے کارٹ کی گئی بھارت کے دل حکومت نئے دیلی کا پہلا نمبر ہماؤں کی رفتار و رخ بدلنے کے باعث علوگی میں معمولی کمی سموک سے بجاؤ کے لیے لاہور کے چند مقامات پر گرین ڈاکٹرون ہی نافذ بڑتی علوگی کے باعث شہری سانس اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے گلگت بلتستان کا آج ستترمہ یوم آزادی یادگار شہدہ جنار باگ میں مرکزی تقریب گورنر و وزریالہ گلگت بلتستان کے شرکت یوم آزادی پر آج سکھ گلگت بلتستان میں عام تحتیل ہے یکم نومبر انیس سو سنتالیس کو گلگت بلتستان کو ڈوگرہ راج سے آزادی ملی بہتر ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے کا پاکستان سے الہاک ہوا پہلی بار پاکستانی پرچم لہرہ آیا گیا امریکی صدارتی الیکشن صرف چار دن بعد ٹرمپ اور کمیلا امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا کمیلا حیرس اور ڈانلڈ ٹرم کی لفظی جنگ میں شدہ تا گئی ٹرمپ نے کمیلا حیرس کو ہلری کلنٹن سے بھی زیادہ نہ اہل قرار دے دیا نیو میکسکو میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہلری کم از کم ذہین تھی لیکن کمیلا حیرس میں تو وہ خصوصیت بھی نہیں ٹرمپ ذہنی مریض امریکی عوام کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں کمیلا حیرس کا جوابی وار ریاست ایلزونم ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جموکریٹک صدارتی امیدوار نے کہا ٹرمپ کے پاس امریکی عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں وہ امریکیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے صدارتی اندخابات میں نیا ٹرنڈ بیلٹ پیپر اب انگلیش کے ساتھ اردو میں بھی ہوں گے اردو بیلٹ پیپر کے سہولت انگریزی نا سمجھنے باروں کے لیے دی گئے پولنگ سٹیشن پر ٹیچ سکرین ووٹنگ مشین اور آڈیو بیلٹ کے سوولت ہی ہوگی شکاگو بورڈ آف ایلیکشنز کے مطابق ووٹرز اپنے ساتھ ترجمان بھی لاسکیں گے امریکی صدارتی اندخابات کے لیے کئی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری ایرانی سپریم ریڈر کا اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم اسرائیل نے ایران کے ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگا لیا امریکی اخبار کے مطابق ایرانی مشین نے کہا ہے کہ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کو پشتانا پڑے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ایران میں کسی بھی حدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے پاکستان کا دورہ اسٹریلیا میل بورن میں پاکستانی سکوارڈ کی جم کر پریکٹس جار نومیمبر کو کھیلے جانے والے پہلے ونڈے میں محمد حسنین کی شمولیت متوقع پورا سٹار اور تاریخ دنیا کی دریافت سسپنس ہورر فلم دیممی ریبورٹ کا ٹویلر جاری کر دیا گیا ہالی ووڈ فلم آئندہ سال ریلیز ہوگی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا گیا پیٹرول ایک روپے پینتیس پیسے پی لیٹر مہنگا نئی کیمند دو سو اٹالیس روپے اٹیس پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے پیتاسی پیسے اضافے سے دو سو پچھون روپے چودہ پیسے کا لیٹر ہو گیا ایل پیجی دو روپے اٹھاسی پیسے پی کلو مہنگی نئی کیمند دو سو چون روپے انیس پیسے کلو مکرر کرزوں میں ڈوبی پی آئی اے سے حکومت جان نہ چھڑا سکی پی آئی اے کی فروغ کامل اکبر تھی ناکام ہو گیا بولی دہندہ کا رقم دس عرب سے بڑھانے سے انکار حکومت میں قیمت پچاسی عرب تین کروڑ روپے مکرر کی تھی مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تا آج بھی بھاری ہے مخالفین اعتراف کر رہے ہیں نون لیگ کی ہواہ چل پڑی پنجاب نے فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی میرا مخالف آج بھی اندشار کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے وزیراعلا مریم نواز نے پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا کہا کہ آئینی ترمیم کے مخالف چیز جسس کی حل پرداری میں سب سے پہلے پہنچے اور یخ بستہ ہوائیں درختوں سے گرتے زرد پتے اور ہریالی کا حسین انتزاج آزاد کشمیر کی خوبصورت وادی ریشیاں داوکن کے حسین دل فریب مناظر سیاہوں کی توجہ کا مرکز پر موسیقی